تیسرے میچ میں روہیت کو نہ کھلانے پر ویرات نے کہا اس لیے نہیں کھلایا روہیت کو نمسکار بھارت اور ویسٹنڈیس کے بیچ پہلے دو میچ امریکہ کے فلوریڈا میں کھیلے گئے تھی دونوں میچ میں بھارت نے جیت درج کی ویسٹنڈیس دورے سے پہلے ایسی خبریں آ رہی تھی کہ ویرات ٹی ٹونٹی اور بھنڈے سیریز سے آرام لے سکتے ہیں لیکن ٹیم چین کے بعد صاف ہو گیا تھا کہ وہ ہی ٹیم کی کمان تینوں فارمٹ میں سنبھالیں گے آج بھارت نے ٹاؤس جیت کر پہلے بدلے وازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے تین میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز کے پہلے دو میچ جیتنے کے بعد بھارت نے ویسٹنڈیس کے خلاف دو اور شنے کی اجید بڑت لے لی ہے تیسرا ٹی ٹونٹی میچ شروع ہو چکا ہے بھارت نے اس ٹی ٹونٹی سیریز میں کئی یوہ کھلاڑیوں کا چین کیا ہے جن میں سے کچھ پہلے دو میچوں میں کھیل چکے ہیں کوہلی نے دوسرے ٹی ٹونٹی میچ کے بعد ایسے سنکیت دیئے تھے کہ یہ ان کے لیے بیچ پر بیٹھے باقی کے کھلاڑیوں کا اچھا موقع ہے کیونکہ سیریز پہلے ہی کبجے میں آ چکی ہے آج کے مقابل میں کوہلی نے روحی شرما کو باہر بٹھا دیا ہے جبکہ لوکیش راہل کو ہے ایسا انمار لگایا جا رہا تھا کہ کوہلی خود ارام کریں گے اور روحی شرما کو کفتانی سومپیں گے لیکن ایسا ہو نہ سکا انہوں نے خود کو ٹیم میں بنائے رکھا انہوں نے کہا کہ روحید کو باہر نہیں کیا گیا ہے انہیں ارام دیا گیا ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ روحید کو نہیں کوہلی کو کیوں نہیں کوہلی نے کہا کہ بیچ سٹریندھ کو اجمانے کے لیے روحید کو ارام دیا گیا ہے تاکہ نئے کلاڑی کو موقع مل سکے کوہلی اور روحید کا بیواد کسی سے چھپا نہیں ہے ایسے میں روحید کے پرشنسکو کا کہنا ہے کہ کوہلی نے ایک بار فیر سے روحید کا ساتھ غلط کیا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ جانکاری اچھی لگی تو کمنٹ کر کے بتائیں لائک اور شیئر ضرور کی جو راگی بھی ایسی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے کیونکہ ہمارے روچ ایسی خبریں آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں دھنیوار